پھر اوز آباد کی سرسا گنج میں بیجی پی نیتا کو گرفتار کرنے پر بوال سمرتھکوں نے پولیس کی گاڑیوں میں لگائی آتھ پولیس کو دوڑا دوڑا کر پیٹھا پولیس ثانوے سیکڑوں کی سنگھے میں پہنچی محلائیں کاریلے میں گھس کر کی گئی توڑ پھوڑ گھٹنا کے خبر ملتا ہی موقع پر پہنچے سی او اور اسٹی ایم بیجی پی نیتاؤں کو رہا کرنے کے بعد ختم ہوا ہنگامہ حیوت پور میں ماتدان کی دوران دھاندھلی کرنے کا آروق پورپردان مہیندرہ سنگھ سمیت تین لوگوں کو کیا گیا تھا گرفتار بیجی پی نیتاؤں کا پولیس پر بڑا آروق ماتدان کی دوران جم کر کر آئے گئی دھاندھلی سماج جوادی پاچی کے نیتاؤں کے اشارے پر ہو رہی تھی ماتدان میں دھاندھلی تین گھنٹے تک فیروز آباد میں سرسا گنج میں چلتا رہا بوال ہنگامے میں آدھا درزن سے زیادہ بیجی پی کے کارکر تک حیل دو پولیس والے بھی سکتے ہیں راجیب گندی حدیعکان کے دوشیوں کی رہائی کے تمیلات سرکار کے فیصلے کے خلاف کی اندرہ سرکار کی یاچک پر آج سپریم کورٹ میں اہم سنوائی ہوگی تمیلات سرکار نے دوشیوں کو رہا کرنے کی آدیش کیے تھے تمیلات سرکار کے فیصلے کے خلاف کی اندرہ سرکار نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا بیس فروری کو سپریم کورٹ نے کی اندرہ سرکار کی یاچک پر سنوائی کرتے ہوئے تمیلات سرکار کے آدیش پر روک لگا دی تھی بیس فروری کو چیف جسٹس پی سدہ شیبم کی ادھاکشتہ والی تین سے دسیت ہند پیٹ نے ان تین قیدیوں کے معاملے کی یہ تھاستیتی بنایا رکھنے کا راجی سرکار کو نردیش دیا تھا تینوں قیدیوں کی موت کی سزا سپریم کورٹ عمر قید میں تقدیل کر چکا ہے تمیلاتو سرکار کے فیصلے کے خلاف کی اندرہ کی یاچک پر سنوائی کرتے ہوئے کورٹ نے راجے سرکار نے دوشیوں کو رہا کرنے کے معاملے میں سب ہی پرکریا گت بندووں کا پالن نہیں کیا اس لیے کی اندرہ کی عرضی میں اٹھائے گئے سوالوں پر کورٹ میں برچار کیا جائے گا ایک ایس میں 1991 کو تمیلناڈ کے پیرام دور میں ایک آکم دھاتی دھماکے میں راجیو گاندی کی حتیہ کر دی گئی تھی شلنکہ کے آتک دیس این اچھان لٹھے پر راجیو گاندی کی حتیہ کا آروہ ہے بیہار بی جی بی کی نیتا گریراج سنگھ کی اگرم زوانہ تھی اچکا پر آش پٹنا کورٹ میں سنوائی ہوگی گریراج سنگھ پر بھڑکاؤ بھاشن دینے کا آروہ گریراج سنگھ نے جھارکھن کے گوڈڈا میں بھڑکاؤ بھاشن دیا تھا گریراج نے مودی بیرودھیوں کو پاکستان بیشنے کی دھمکی دی تھی بھڑکاؤ بھاشن دینے کے معاملے میں گریراج سنگھ کے خلاف دو کیس درچ ہوئے ہیں چنوائی ہوگ نے گریراج کے خلاف کیس درچ کرنے کے آدیش دیا تھے جھارکھن کے بکارا کورٹ نے گریراج سنگھ کے خلاف گرفتارے وارن جارے کیا ہے جھارکھن پولیس گریراج کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر تک پہنچی پی گریراج سنگھ نے گرفتارے سے بچنے کے لیے آگرم زمانت یاچکہ پٹنا کورٹ میں لگائی ہے گریراج نوازہ بی جی پی کے امید پار ہیں گجرات ہائی کورٹ میں آج یوگ گروہ بابر رامدیو کے ٹرسٹ کی یاچکہ پر سنوائی ہوگی رامدیو کے ٹرسٹ نے احمد آباد اور وڈودرا میں یو کیامپ لگانے کے لیے کورٹ سے ایچاست مانگی ہے بابر رامدیو کا سواب ہیوان ٹرسٹ 26 اپرائل کو وڈودرا میں اور 27 اپرائل کو احمد آباد میں یوگ شیور لگانا چاہتا ہے لیکن چنانو آئیوگ نے یوگ شیور کے لیے ملی منظوری کو رد کر دیا ہے چنانو آئیوگ نے چنانو آچار سنگیتا کے اولنگن کا عاروپ لگاتے ہوئے یوگ شیور کے لیے دی گئی منظوری رد کر دی کانگریس نے چنانو آئیوگ سے بابر رامدیو کے یوگ شیور کو روپنی کی مانگ کی تھی کانگریس کا روپ ہے کہ بابر رامدیو یوگ شیور کے ذریعے بی جی پی کا چنانو پرچار کرتے ہیں چنانو آئیوگ کی روپ کے خلاف رامدیو کے ٹرسٹ نے کورٹ میں یاجکہ دار کی ہے یاجکہ پر کورٹ نے راجے سرکار چنانو آئیوگ اور اسثانیہ پولس سے جواب مانگا ہے موڈی کے آئے میں زبردست اضافہ چودہ دنوں میں بڑے چودہ لاکھ روپے وڑودرہ میں حلف نامے میں ایک کروڑ 51 لاکھ کا ذکر کاشی میں ایک کروڑ 65 لاکھ کی سمپتی وڑودرہ سے واران اسی کی بھی چودہ لاکھ بڑی موڈی کی سمپتی فشلے چودہ دنوں میں موڈی کی سمپتی میں لگ بگ ایک لاکھ روپے پرتی دن کا اضافہ نو اپریل کو وڑودرہ میں دیا حلف نامے میں ان کی کل سمپتی ایک کروڑ 51 لاکھ روپے درج کی گئی تھی جب کی واران اسی کے حلف نامے میں موڈی کی کل سمپتی ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ ایک آنوے ہزار چار سو پیاسی روپے پیشل چودہ دنوں میں موڈی کی چل سمپتی میں زبردست اضافہ کانگریس نے موڈی کی حلف نامے پر اٹھائے زوال پوچھا موڈی کے باس کہاں سے آئے چودہ دن میں چودہ لاکھ روپے بی جی پی نے موڈی کی بڑی سمپتی پر دی سفائی حلف نامے میں بڑے چودہ لاکھ روپے کو بتایا چناؤ کا پیسہ جھارکھن کے دنگا زرے میں نقصالیوں نے گروہوار کو مطدان کے بعد ایوی ایم لے کر لوٹ رہی پولنگ پارٹی کی بس کو بارودی صورم سے اڑا دیا اس حملے میں سات لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور قریب دو درجن سے زیادہ لوگ خائر ہو گئے نقصالیوں نے پولنگ پارٹی کو تب نشانہ بنایا جب وہ شکاری پاڑا تھانی کے اسنا گاؤں سے ایوی ایم لے کر لوٹ رہے تھے حملے کے بعد پولس اور نقصالیوں میں مطفیر ہو گئی مارکہ سات لوگوں میں سے پانچ پولس کے جوان ہے نقصالیوں نے سرسا زور کے پاس بارودی سرنگ ویسپورٹ کیا متدان کرنے کے بعد جمعہ کاندر اور اسانہ سے ایک واہن سے لوٹ رہے تھے سات لوگوں وہ نقصالیوں نے سرسا زور کے پاس بارودی سرنگ ویسپورٹ کا روڑا دیا سبھی سات لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئے ویسپورٹ کے بعد نقصالیوں نے بس پر فائرنگ بھی کی جوانوں کے ہتھیار بھی لوٹ لیے ایوی ایم مشینیں بھی گائب ہیں پولس کو عشن کہے کہ نقصالیوں نے بچاو دل کو نشانہ بنانے کے لیے آس پاس اور لانڈ مائنز لگا رکھے ہوں گئے پولس کو عشن کہے کہ جنگلوں میں اور نقصالی چھپے ہو سکتے ہیں پولس آس پاس کے علاقوں میں نقصالیوں کی تلاش کر رہی ہے واردار کے بعد علاقے میں سرک شاپ بڑھا دی گئی ہے بی جو بی کی پردان مندربت کے امید وار نریندر مودی آج پنجاب میں دوہ دھار ریلی کریں گے مودی آج پنجاب میں پانچ ریلیا کر ووٹس سے انڈیا کے لیے ووٹ مانگیں گے مودی آج پنجاب کے پتھانکورٹ مودی ایک بجے پنجاب کے پتھانکورٹ ڈھائی بجے ہوشیات پور ساڑھے تین بجے لودھیانا شام پانچ بجے بٹنڈا اور ساڑھے سات بجے عمرت سب میں چنانوی سبھاؤں کو سمبھول کریں گے کونگریس اوپا دیکھش راہل گاندی آج جتر پردیش اور آندھ پردیش کے دورے پر نکلیں گے راہل گاندی آج جتر پردیش کے جھانسے میں چنانوی ریلی بھی کریں گے راہل گاندی آج کیارہ بجے جہاں سے ویدان سبھاؤں کے تحت آنے والے لالتپور میں ریلی کریں گے جہاں سے لوگ سبھاؤں سیٹ سے کیندرے بنتری پردیش چین چنانو لڑ رہے ہیں ان کا مقابلہ پیچھے بھی کے اوما بھاٹی سے ہے اتر پردیش میں ریلی کرنے کے بعد راہل گاندی آندھ پردیش کے لیے روانہ ہو جائیں گے آندھ پردیش میں راہل گاندی کی پہلی ریلی دو پہل قریب تین بجے ورنگل زلے کے مڈی کونڈا میں ہوگی راہل کی دوسری ریلی شام پانچ بجے حیدرباد کے لال بہادو شیاسری سٹیٹیم میں ہوگی اتر پردیش کے سیدہ پور میں راہل گاندی چنانوی ریلی کرنے پہنچے تو سلوپ گیٹ کان کو زریعہ بنا کر نریندر موڑی پر نشانہ سالھا گیا راہل نے کہا کہ ہر موچو پر محلاؤں کا سممان کرنے کا دعویٰ کرنے والے نریندر موڑی اور ان کی سرکار محلاؤں کا سممان نہیں کرتے راہل نے آروپ لگایا کہ موڑی کی سرکار محلاؤں کے فون سنتی ہے راہل نے اس سے پہلے اسی موڑے پر پر پریاں کا گاندھی وارڈرا نے بھی موڑی پر نشانہ بنایا تھا حالکہ پریاں کا نے کسی کا نام نہیں لیا تھا لیکن ان کا اشارہ موڑی کی طرف ہی تھا پریاں کا کی بیان کے بعد موڑی نے کہا تھا کہ بیس دن بعد وہ پائی پائی کا حساب لیں گے موڑی کیس بیان کے بعد کانگریس بھڑکی ہوئی ہے حالکہ سرکار بننے کے بعد بدلے کی کاروائی سے لگتار انکار کر رہے ہیں موڑی کیس نئے تیور کی وجہ راہل اور پریاں کا کے ان نیجی حملوں کو مانا جا رہا ہے پاکستان نے بھارتیہ سکھ تیر تھی یاتریوں کے ذریعہ بی جی پی کے پی ایم کیانڈیٹ ناریندر موڈی کو ہرانے کا سندیش بھیجا ہے لاہور کے شاہی کلے میں پاکستان کی پنجاب سرکار کے طرف سے بھارتیہ شردھالو کو دیئے گئے ششتہ چار بھوج کے دوران ناریندر موڈی کو ہرانے کی اپیل کی گئی پچھ میں پاکستان کے گورنر محمد سرور کی میزوانی میں ہوئے اس کا رکرب نے بھارت کے قریب ساڑھے تین ہزار سکھ یاتری شامل ہوئے ان میں تین درزن لوگ جیپور کے تھے یہ شردھالو دس دن تک پاکستان یاترہ پر تھے سترہ اپریل کو لاہور میں پاکستان کے سرکاری پرواکتہ نے اپنے بھاشن میں گجرات دنگو میں آلپس سنکھیاگوں پر ظلم اور سکھ کسانوں کو گجرات سے بھگانے کے آروپ لگاتے ہوئے موڈی کو ہرانے کی اپیل کی لاہور سلوٹی شردھالو نے اس کا خلاصہ کیا شردھالو کا کہنا ہے کہ انہیں پاک سرکار کے پرواکتہ نے مسلم اور سکھ ویرودی موڈی کو ہرا کر سبق سکھانے کی اپیل کی ہے پاکستان پرواکتہ نے کہا ہے کہ وہ لوگ موڈی کو اپنا ووچ نہیں دیں ساتھ ہی دوسرے لوگوں کو بھی موڈی کو ہرانے کیلئے کہیں موڈی ویرودی بھاشن سننے کے بعد تیرتھ یاتریوں نے پاکستانی ادھیکاریوں کے سامنے اس پر اپنی آپتی درش کرائی تھی تھیاتریوں نے پاک سرکار کے پرواکتہ کی اپیل پر سرکاری ادھیکاریوں سے ویرود درش کرائیا آئی بیل سیون میں کل ساتھ کل رات شارجہ میں ہوئے مقابلے میں کولکاتا نائٹ رائیڈرز نے رومانچک میچ میں روال چیلنجز بینگلورو کو دو رن سے ہرایا میچ میں وینکمار کا آخری اوور نرنائک ثابت ہوا بینگلورو کو جیت کے لیے بیس وے اوور میں نو رن بنانے تھے لیکن کرس لن نے ای بی ڈی ویلیرز کا پہترین کیچ لے کر کیکیار کے کھلاڑیوں میں چوچ پھڑ دیا انتیم دو گیندوں میں چاہیے تھے چھے رن لیکن روال چیلنجز بینگلور یہ رن دو رن سے ہاں گیا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے کولکاتا نائٹ رائیڈرز کو ساتھ وکٹ پر ڈیٹھ سو رن بنائے تھے کیکیار کے طرف سے جاک کھالس نے پنتالیس اور کرس لن نے پنتالیس رن بنائے اور تیسرے وکٹ کے لیے اسی رن کی ساتھ ہتاری کی روال چیلنجز بینگلور کی طرف سے یوگیش ٹکاولے نے چالیس پارتھو پٹل اور ویرات کوہلی نے اکتیس اور یو راج نے بھی اکتیس رن بنائے یو راج اور ویرات کوہلی کے بیچ پچپن رن کی ساتھ ہتاری ہوئے آئی پیل ساتھ میں کولکاتا نائٹ رائیڈز کی یہ پہلی چیت ہے جبکہ بینگلورو کی یہ پہلی ہار روال چیلنجز بینگلورو اب تک ٹرونمنٹ میں دو مان چیت چکی ہے آنوال ڈان چھوٹا راجن کی موت کی خبر ہے آٹ کلے ہیں کہ سنگپور میں راجن کی موت ہوئی ہے چھوٹا راجن کی طبیعت کئی دنوں سے کافی خراب تھی اسے سنگپور کے ایک اسپتال میں دو دن پہلے لائے گیا تھا جہاں اسے آئی سی او میں رکھا گیا تھا سوتروں کے مطابق چھوٹا راجن کے کئی انگوں نے کام کنا بند کر دیا تھا اس کی طبیعت اس وقت زیادہ بکڑ گئی جب وہ بیت سمندر میں ڈائیلیسس کے دور سے گزر رہا تھا لو بلڈ پریشر اور چھاتی میں درد کی شکایت چھے گھنٹے بعد اسے اسپتال لے آئے اس دوران اسے دل کا دورہ بھی پڑا تھا پینکک میں دو ہزار میں ڈی کمپنی کے حملے میں چھوٹا راجن بال بال بچ کیا تھا اس حملے میں چھوٹا راجن کے شریر میں کئی گولیاں لگے تھے اور تب ہی سے اس کی صحت لگتار بگڑتی چلی گئی انفیکشن کی وجہ سے راجن کے دو ہزار میں ہی کڈنی کی بیماری تھے بینکک میں ادھیکاریوں دوارہ بھارت کو سوپے جانے کی ڈر سے اس نے صحیح طریقے سے اپنا علاج بھی نہیں کروایا تھا چھوٹا راجن کی بھارت کو کئی ماملوں میں تراشت تھے گواہٹے میں ووٹ ڈالنے کے بعد پی ایم نے موڈی کے لہر کو ماننے سے کیا انکار کہا صرف میڈیا میں ہے پی جی پی کے پی ایم کیانڈیٹ کی ہوا کانگریس پی جی پی کے بدلہ لینے والے بیان پر بھڑکی کپل سبل نے پوچھا سچ بولنا اگر غلط ہے تو ہم غلط کریں گے سیفر میں یو پی کے سی ایم آخیلے شیاتف نے موڈی کے نامانکن کے بہانے بولا ہملا کہاں مجھے کوئی لہر نہیں دکھائے دیتی کیندری ایسوا سے منتری غولام نبی آزاد نے موڈی پر سادھا نشانہ بولے خدا گنجے کو ناکھون نہ دیں کیونکہ وہ اپنا سر ہی چھیل لے گا پور کیندری منتر مولی دیوڑا موڈی کے ہوئے مرید بارنسی سے نامانکن بھرنے پر دی موڈی کو بڑھائی جسٹس گردھر مالویہ پانڈیت چھننو لال گنگا سیوک ویر بھدر نشاد اور بونکر سماد سے بھی اشوک موڈی کی تاریخ سے بنے پرستاوک موڈی کے نامانکن دی دوران بھاری سرکشہ بدبست ایک ہزار ارثسینک بلوں کے جوان تینات آئی بھی نے چاری کیا تھا لٹ موڈی کے نامانکن میں بھاری سنخیہ میں پہنچے الپس سنخیہ سمودائے کے لوگ روڈی کے دوران لگائے موڈی کے نام کے جائکارے بارنسی میں موڈی کے روڈ شو میں پہنچے موڈی کے ماسک لگا کر ماسوم موڈی نے بچوں کو ہاتھ ہلا کر ان کا بھی وادن کیا بارنسی میں موڈی کے زمرت کو کرنا پڑا انتظار لیکن موڈی کے پہنچنے کے ساتھ ہی کاریکارتاؤں میں دکھا جوش موڈی میں موڈی کے لئے گھروں سے نکلے فلم سٹار موڈی میں فلم سٹار دھرمیندر باپی دیول اور بھاگی شری نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا موڈی میں ووٹنگ کے لئے گھروں سے نکلے فلم سٹار موڈی میں فلم سٹار دھرمیندر باپی دیول اور بھاگی شری نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا لوگ سو بچناو کے رنگ میں رنگا پورا بولی ووڈ کینک خان سمیت رنبیر کپور بھی ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے نکلے سب ہی لوگوں سے ووٹ ڈالنے کی اپیل کی مطرح لوگ سبہ سیٹ سے بیجے بھی امیدوار ہیمہ مالینی نے بھی اپنا ووٹ ڈالا وہیں ممبئی میر راشترے آم پارٹی کی نیتر راکی ساونت نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا لوگ سبہ چناؤں کے چھٹے چرن میں ایوی ایم میں بند ہوئی دکجوں کے قسمت گوہ ہاتھ میں پی ام من موہن سنگھ نے اپنے پتنی کے ساتھ ڈالا ووٹ چینے میں سی ایم جائلہ لیتا اور شب گنگا میں وطمندری پی جدامرم نے اپنے بیٹے خارتی جدامرم کے ساتھ ڈالا ووٹ دونوں نے اپنے اپنے پارٹی کو جیت کا بھارا دم ممبئی میں ان سی پی سپریمو شہرت پوار اور امینے سپریمو راشتھاتے نے اپنے مطادکار کا کیا استعمال ووٹن کے دوران سرکشا کے تگڑے انتظام ایم پی کی مندس اور سیٹ سے کانگرس امیدوار مناخشی نٹراجن اور ان دور سیٹ سے بیجی پی امیدوار سمیترہ مہاجن نے ڈالا ووٹ ای وی ام میں بند ہوئی دونوں کی قسمت ممبئی میں چار سال سے ووٹ ڈال رہے ایش ٹی ایف سی کے چیرمان دیپک پارک اس پار ووٹ دینے سے رہے ونچے چناؤ آئی او کلا پروہی کے چلتے ووٹن لسٹ سے غائب رہا نام لوگ سبچ راؤں کے چھٹے چارن میں ایم پی کی سیم شیورال سنگھ چوہان نے جیت پولین بودھ پر ڈالا اپنا ووٹ ایم پی میں 39 سیٹوں پر پی جیت کا ٹھوکا داوا ممبئی میں سچن تندرکر اور بھارتی اکرکیٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر سندیب بارٹل نے بھی ووٹ ڈالا سچن نے پی اکاؤن پر لوگوں سے ووٹ کرنے کی اپیل کی مائنگر میں ادیوکپتی موکیش امبانی اپنے پریوار کے ساتھ ووٹ ڈالنے پہنچے موکیش کے ساتھ ان کی پتنی اور دو پیٹون نے بھی اپنے مطادکار کا کیا استعمال چھٹے چرن کی ووٹنگ میں ممبئی کی اتر سیٹ پر پریادت اور پونہ مہاجر نے اپنے مطادکار کا کیا استعمال دونوں نے جیت کا جتایا بھاروسا چنے میں کرکٹ بوٹ کے دگج اینشنو نوازن نے اپنا ووٹ ڈالا چنے میں کرکٹ بوٹنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کو کہا ممبئی میں ایمنیس کے ساؤد ممبئی کی امیدوار بالا نمدگاؤں کر نے مجگاؤں میں ڈالا ووٹ ووٹنگ کے دوران ان کی پتنی لینا بھی تھی موجود چنے کر کے سو شوپیا میں پولنگ سٹاف پر فائرنگ گولی باری میں ایک پولس افسر کی موت چار زخمی اسپتال میں گھائیلوں کا علاج چاری پٹنا بلاس معاملے میں نائیہ نے چارچیر داخل کی نائیہ نے امتیاز انساری کے خلاف دھماکے سے جوڑے سب ہی دستاویس کورٹ کو سوپے سپریم کورٹ نے لوگ پال کی نیوکتی پر کوئی فیصلہ لینے سے کیا انکار معاملے کے سنوائی پانچ مائی تک کے لیے ستھاگے موسم ویباد نے کسانوں کے لیے بجائے خطرے کی گھنٹی سال سامانے سے کم بارش ہونے کی آشنکہ یس بینک کے منافع میں 19 فیزدی کی بڑھوٹری بینک کا منافع 430 کروڑ روپے پر پہنچا 2013 میں بینک کا منافع 312.2 کروڑ روپے تھا آر بی آئی نے بل ادائی کی ویوستہ کی دشا میں ایک اور قدم آگے بڑھایا ہے جلد ہی ایک ہی جگہ جمع ہو سکیں گے سب ہی طرح کے اوپھوکتہ پر